مافیہ تیخ احمد نے قبضہ کر تمام سمپتیاں بنائی تھی کئی زلوں میں اس نے یہ کھیل کھیل کر سمپتیاں کٹھا کی اور دوسرے راجوں میں بھی اس کی سمپتیاں کو لے کر جانکاریاں سامنے آئی ہیں دلی اور نویڑا تک بھی اس کی سمپتیاں تلاشی گئی فرشاہ سن اتیخ کی دوسری سمپتیاں کو بھی تیزی سے تلاش رہا ہے تب کے علاوہ آدمی جمین کو آوائی طریقے سے ہتھیانا اس کی خرید فروک کرنا بھوم آفیہ اتیخ احمد کا پریئے شگل تھا لیکن اس کا شوق الہابات تک ہی سیمیت نہیں رہا اتیخ نے یوپی کے دوسرے جلوں میں بھی اپنی پراپرٹی بنائی گیٹر نویڈا کے سیکٹر چھتیس میں بھی اتیخ احمد کی ایک سمپتی ملی ہے جہاں اس کا بیٹا رہ کر کالج میں پڑھائی کیا کرتا تھا اتیخ احمد اور اس کے بھائی کی موت کے بعد اب ای ڈی اتیخ سے جڑی تمام سمپتیوں کا بیورہ کھنگال رہی ہے ہم گیٹر نوڈا میں موجود ہیں اور میرے پیچھے جو آپ مکان دیکھنا ہے یہ مکان اتیخ احمد کا ہے جو دو انیس سو پچان میں ملیا گیا تھا اس مکان کا نام اتیخ احمد نے منت رکھا بتایا جاتا ہے کہ اسی مکان میں رہ کر اتیخ احمد کا ایک بیٹا گیٹر نوڈا کے ایک کالج سے پڑھائی کیا تھا اور اتیخ احمد سے جڑے تمام لوگ یہاں پر آتے رہے ہیں پوسٹ علاقہ گیٹر نوڈا کا سیکٹر 36 ہے یہ اور اس مکان کو یہ سامنے آنے کے بعد ایس ٹی ایف یا اس تھانی ہے پرادیکان یا تمام ادھیکاری اس بات کی جات میں جڑ گئے ہیں پھلال جو ستروں کے حوالے سے جانکاری ملی ہے کہ اتیخ کی نوڈا اور گیٹر نوڈا میں کتنی سمپتیاں ہیں ان کی لسٹ بنائی جائے لسٹ بنانے کے بعد جس طرح سے ایڈی لگاتار چھاپے ماری کر رہی ہے اتیخ سے جڑے لوگوں کو اور جو عارتھک طور پر اتیخ کے ساتھ جڑے ہوگے تھے کہا جاتا ہے کہ دو جار پانچ میں تتکالین شیرمن راکیش بہدور کو ان کے سرکاری آواز میں اتیخ نے کچھ گھنکے تک بندگ بھی بنایا تھا اتیخ اپنے لیے ایک ویاؤسائی گھوکنڈ ایلوٹ کرانا چاہتا تھا نوڈا میں اتیخ کی دوسری سمپتی بھی کھوجی جا رہی ہے لیکن اتیخ کی جمین کی چاہت اسے یوپی پار کر دلی تک لیتی آئی تھی دلی کے جامیہ نگر میں بھی اتیخ نے اپنی ایک پرپٹی بنائی ہے جہاں فیلحال تالہ لگا ہوا ہے مافیا اتیخ قیمت کی کروڑوں روپے کی سمپتی راجدھانی دلی کے اندر بھی موجود ہے جامیہ نگر کا یہ فلیٹ ہے جس میں تالہ لگا ہوا ہے یہ فلیٹ جامیہ نگر علاقے میں ہے جو کافی بڑا فلیٹ بتایا جا رہا ہے کہ کروڑ کے قریب اس فلیٹ کی قیمت ہے دو فلیٹوں کو ملا کر یہ ایک فلیٹ بنایا گیا جس کا دروازہ وہ دکھایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پر فرسٹ فلور کا یہ فلیٹ ہے جو ایڈرس ہے اس کا ای ٹو سیونٹی سکس ہے اور اس میں جو یہ فلیٹ ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بند ہے اور ایسا لگ رہا ہے کافی دنوں سے بند ہے لیکن لوہے کا پوری طرح سے جال یہاں سے لے کر وہاں تک لگایا گیا ہے مطلب اس فلیٹ کو سیکیور کیا گیا ہے یہ جو بینامی سمپتی ہیں اتھیک احمد کی ان میں سے ایک بتایا جا رہا ہے ایسی بہت ساری سمپتی ہیں جو پوری راجدھانی دلی میں الگ الگ جگہ پر ہے کئی کومرشل پروپرٹیز ہیں کئی ریزیڈنشل پلوٹس ہیں اور بہت جگہ پر ریال اسٹیٹ میں بھی اتھیک احمد نے اپنی بینامی سمپتیوں میں انویسٹ کیا تھا سانسط بندے کے دوران اتھیک احمد نے ساؤت ایکس پار ٹو میں ایک مکان پر اویت کبجہ کرنا چاہا تھا اس مکان کے چار مالک تھے جس میں سے ایک نے اپنا حصہ اتھیک کے نان بیز گیا تھا اور پھر گھر میں بھوز کر اتھیک پورے گھر پر کبجہ کرنا چاہتا تھا اس مکان کو انلی گلی اس کا ایک حصہ سیل کر دیا تھا وچو سبور شو بھی سیمبولک سیل تو اس نے آکے سیمبولک سیل میں پوزیشن نہیں ہوتا ہے تو آکے گھر میں گز گیا اور یہاں پہ سب جتنا بھی گن تھا وہ مچایا مارک بیٹ کی لوگوں سے چیزیں توڑ گوڑ کی مافیا اتھیک احمد کے خوف کی داستہ